اور بڑی شرمناک حرکت جو میں نے اکسس سٹیجز پر دیکھی ہے اپنے گوڑے کے نیچے دباہ لیتے ہیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں ناتخواہ محمد بلال بھٹی امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے خرید سے ہوں گے نار ٹریننگ کی ایک بڑی ہی مفید ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج محافل نات میں ہونے والی کچھ خرابیوں کے بارے میں بات کریں گے جن پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ مسائل ہر محفل میں تقریبا نام ہیں شروع سے ہم دیکھتے آرہے ہیں جب ہم ناتخانی ہم نے سٹارٹ کی یا ابھی ہم سنتے تھے صرف محافل نات میں صرف سننے کے لیے جاتے تھے تب سے ہم یہ محول دیکھ رہے ہیں کہ ناتخانوں کے اوپر پیسہ نچھاور کیا جاتا ہے اب یہ کس حد تک ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک اوپر سے ناتخان کے لٹانا وہ ایک الگ بحث ہے لیکن اب یہ چیز اتنی رائج ہوگی ہے کہ اس کو جتنا مرضی آپ روک لیں کرنم کر لیں یہ چیز روکنے والی نہیں ہے ناتخانوں کی خدمت کے میں خلاف نہیں ہوں ناتخانوں کی خدمت آپ کھل کے کریں لیکن اس کا طریقہ بہتر ہو سکتا ہے اچھا اب بات کر لیتے ہیں کہ جو پیسے اوپر سے نچھاور کرنا ہو کئی علماء اکرام اس کی اجازت دیتے ہیں کہ جائز ہے کچھ اس کی اجازت نہیں دیتے اس میں ایک ایسی خرابی سامنے آئی ہے جس پر بہت کم لوگوں کا دھیان گیا ہے وہ یہ کہ مثال کے طور پر اگر میں سٹیج پر بیٹھا ہوں مائک پر پڑھنے کے لیے اور میرے سے پہلے کوئی ناتخان پڑھ کے گیا ہے اس کی ٹھیک ٹھا خدمت ہوئی اس کے پیسے کٹھے کر کے اس کو دے دئیے گئے لیکن نچاتے ہوئے کچھ پیسے اس کے سٹیج پر ہی رہ گئے وہ چاہے دس روپے ہوئی یا سو روپے ہوئی یا ہزار روپ اب ہوا کیا میں نے پڑھنا شروع کیا اب میں نے پڑھ لیا جو مجھ پر خدمت ہوئی اور میری خدمت اور مجھ سے پہلے پڑھنے والے کی جو بقایا جات سٹیج پر غلطی سے رہ گئے تھے جو نہیں چنے جا سکے وہ بھی میری خدمت میں مکس ہو کر مجھے دے دیے جائیں گے جو کہ میرے لیے پکڑ کا باعث بنے گی کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ جب آپ پیسے کسی پر نچھاور کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ پیسے اس کے ملک کر دیے اس کو گفٹ کر دی اس کو توفہ کر دیا اب اس پر میرا حق نہیں ہے اگر اس سٹیج پر پڑے رہ گئے ہیں تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ اس کا حق نہیں رہا حق اسی کا ہے جس کے پڑھنے کے دوران یہ پیسے ہوئے ہیں اس کو میں نہیں رکھ سکتا اگر بانیہ محفل مکس کر کے مجھے پکڑا دیتے ہیں تو اس میں بانیہ محفل بھی گناہ گار ہے اور میں ڈبل گناہ گار ہوں کیونکہ میں نے کسی کا حق مارا ہے کسی کے پیسے میرے پیسے میں مکس ہو گئے اور ان کو اگر میں استعمال کروں گا تو میں گناہ گار ہوں گا اور بروزہ قیامت مجھے وہ لٹانے پڑیں گے تو ایک محفل پاک کروانے والوں کی غلطی کی وجہ سے میں جوہو رگڑے میں آ جاؤں گا تو اس جس کا خیال کریں اگلے ناتخہ کو مائک پہ بٹھانے سے پہلے اچھی طرح تسلیح کر لیں کہ پچھلے ناتخہ کی کوئی خدمت رہ تو نہیں گئی کیونکہ جو قرض ہے نا وہ تو شہید کو بھی معاف نہیں ہے شہید بغیر حساب جنت میں جائے گا لیکن اگر اس کے ذمہ کسی کے پیسے ہیں تو اس کی پوچھ ہوگی اور اس کو لٹانے پڑیں گے علماء فرماتے ہیں کہ سات سو باجماعت نمازیں ادا کرنی پڑیں گی ایک روپے کے پیچھے ہمارے پلے تنی مقبول نمازیں ہیں ہم اپنا گریبان خود جھانگ کر دیکھیں اگر ہمیں لوگوں کو پیسے دینے پڑھ گئے بیٹھے ہوتے ہیں تو جب نات خان پر والہانہ انداز میں اور بہت زیادہ پیسے نچاور کیا جاتے ہیں تو کچھ پیسے سٹیج سے نیچے بھی گر جاتے ہیں اور وہ بچوں پر گرتے ہیں اور وہ شادی میں پیسے لوٹنے والا صاحب ہو جاتا ہے بچوں نے ایسے دھکم پیل کی ہوتی ہیں اور وہ پاللو پاللو والا صاحب ہوتا ہے بڑی جگہ دیکھا ہے کہ ایسی بدمذغی ہوئی ہے پھر بچوں کو پیچھے کرنا پڑتا ہے پیچھے ہو جائے تو اس طرح محفل پاک کا تقدس بھی پامال ہوتا ہے کوشش کریں کہ بچوں کو یا تو سائیڈ پر منیج کریں پیچھے منیج کریں آگے جو سینئر ہیں بڑے ہیں سمجھ دا رہے ہیں ان کو آگے صفحہ اول میں موقع دیں کیونکہ بچے ابھی نہ سمجھ ہوتے ہیں ان کو اتنا شعور نہیں ہوتا تو اس لیے ان کو پیار سے محبت سے پیچھے سیٹ کروا دے تو وہ زیادہ بہتر ہے اور اگلی خرابی یہ دیکھی گئی ہے کہ اکثر نات خان اپنے ساتھ کچھ لڑکے معذرت کے ساتھ اس لیے لے کے جاتے ہیں کہ اگر وہاں پہ محفل میں پڑھنے کے دورانہ ہم پر خدمت آنا نہ ہوئی تو تم نے ذرا اٹھ کے دس بیس روپے میرے اوپر پھینکنے ذرا چھیر ڈال لیں پھر دوسرے لوگوں کو ذرا شرم آئی گر وہ بھی اٹھ کے خدمت کریں گے یہ چیز یہ ٹرک میں نے بڑے لوگوں میں دیکھی ہے وہ یہ چیز اپناتے ہیں اس حرکت سے بھی باز آئیں کوئی اچھی حرکت نہیں ہے جس نے آپ کو انوائیٹ کیا ظاہر ہے اس نے کچھ نہ کچھ آپ کے لیے سوچا ہوگا اگر اس نے اوپر سے خدمت نہیں کی تو ظاہر ہے وہ آپ کو جاتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کر دے گا آپ پہیں جاتے ہیں دیکھیں یہ خدمت نہیں ہو رہی چال یار اٹھ کے ذرا پہہ سوٹے میرے دیں یہ پہلے ایسے سمجھایا تھا وہ اٹھ کے پیسے پھینکتا ہے دوسروں کو بھی شرم و شرم بڑی شرمناک حرکت جو میں نے اکسا سٹیجز پر دیکھی ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک نات پرڈ ہے اس کے اوپر پیسے ہوئے تو جب اس سے چینج لینے کی باری آتی ہے تو بیج میں سے آدھے پیسے غائب کر کے تو گھپلا شپلا کر کے تو آپ کو چینج دے دیتے ہیں یا کچھ لوگ اوپر سے گرنے والے پیسے اپنے گوڑے کی نیچے دباہ لیتے ہیں اس کو میں نے پہلے بھی پوائنٹ آٹ کیا تھا ایسی گھٹیاں حرکتیں نہ کریں یہ چوری کے ڈاکے کے زمرے میں آتا ہے اور ابھی تو آپ چند پیسے مار لیں گے کیامات والے جن کیا کریں گے وہاں پر دینے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے تو یہ چیز سوچ سمجھ لیں یہ چند ایک پوائنٹس میرے ذہن میں تھے جو میں نے آپ کی گوشت گزار کیے اللہ پاک ہماری محافر نات میں ہونے والی تمام خرابیوں کو دور فرمائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں حضور علیہ السلام کی محفلے سجانے کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر آپ یہ ویڈیو میرے پیچ پر دیکھ رہے ہیں تو میرے فیس بک پیچ کو بھی ضرور لائک کیجئے گا تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی ٹاپک ہے جس کو میرے بھی تک کور نہیں کیا وہ بھی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں سجسٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے سوال کوئی ہیں تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں دے دیں آپ کے سوال اکٹھے کر کے انشاء اللہ تعالیٰ میں سنڈے کمنٹ باکس میں ایڈ کروں گا میری کوشش ہے کہ اس سنڈے کو سنڈے کمنٹ باکس کا آگاز کیا جائے مجھے دوام میں یاد رکھئے گا انشاء اللہ تعالیٰ پھر کسی ویڈیو بے آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیجئے فی امان اللہ